جی اسلام علیکم جناب میرے دوست اب آپ کیسے ہیں امید ہے آپ خریت سے ہوں گے لو جی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان کے وہ لفافہ صحافی ہیں جن کی زبانیں حق کے لیے نہیں بولتی بلکہ پیسوں کے لیے بولتی ہیں پورے پاکستان کے اندر یہ جو لفافہ صحافی ہیں انہیں گند ڈالا ہوا ہے اور جناب آپ دیکھ لیں ان کے پروگراموں میں آپ دیکھ لیں یہ کرتے کیا ہیں ان پروگراموں کے اندر لو جی چودری صاحب مردہ صاحب نے آپ کو یہ کہہ دیا ہے اب آپ کیا کہیں گے مردہ صاحب کو اور تھوڑی دیر بعد یہ کہیں گے کہ چوہی صاحب مردہ صاحب نے تو آپ کو یہ کہہ دیا ہے اب آپ کیا کہیں گے ان کو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو صحافت ہے اس کا مین کردار کیا ہے یہ جو ہمارے روز ٹاک شو کے اندر ہوتا ہے کیا یہ ان کا کردار ہے یہ دو لوگوں کو آپس میں لڑانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتے جہاں تک میں سمجھتا ہوں اگر یہ صحافی لفافہ صحافی صرف لفافہ صحافی ان کے پروگرام چلنے باندھ ہو جائے نا تو 50% لڑائی پاکستان کے اندر کم ہو جائے گی 50% مسئلے کم ہو جائیں گے جو یہ لوگ اپنے پروگراموں کے ذریعے مسئلے مسائل اپنے باتوں کے ذریعے کھڑے کار دیتے ہیں اور جناب بڑی نائنصافی ہوتی ہے اس وقت بہت بڑی نائنصافی ہوتی ہے جب ہم حق کی کتاب پڑھ کر آتے ہیں اور باطل کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ہم کتابیں تو سچائی کے سچائی کے اوپر جو مبنی ہوتی ہیں وہ پڑھتے ہیں اور آ کے جناب ہم سوٹ بوٹ پہن کے ٹائشہ ہی لگا کے جھوٹ کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں اور اس وقت ہم اپنی پرورش کو بھی گالی دیتے ہیں آپ نے جو جو تعلیم آصل کی آپ اس کو بھی پاؤں کے نیچے رون کے تلے جاتے ہیں ذرا بھی لیاز نہیں کرتے آپ اپنی تعلیم کے ساتھ آپ اپنی پرورش کے ساتھ یہ میرا سارا میسج پاکستان کے لفافہ صحافیوں کے لیے ہے لفافہ صحافیوں کے لیے سپیشلی اور اس کے بعد عمران حان کے لیے میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی انسان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس بینک بیلنس کتنا ہے اس کے پاس کوٹھیاں گاڑھیاں بنگلے یہ کتنے ہیں نہیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے دشمن کون ہے اور جتنے بڑے اس کے دشمن ہوں گے اتنا ہی بڑا وہ خود انسان ہوگا اور میرے حیال میں اس بات کا تو پوری قوم جانتی ہے کہ عمران حان کے دشمن کون ہے اور وہ کتنا بڑا انسان ہے اور یہ پوری دنیا جانتی ہے